بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حبہ یا گفٹ اس کا مختصر ستاروف اس وڈیو میں دیا جا رہا ہے اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائداد کسی دوسرے کو بغیر قیمت وصول کیے منتقل کرنے کو حبہ کہتے ہیں یعنی کہ موویبل یا ایموویبل پروپٹی جب کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے کسی دوسرے کو بغیر قیمت وصول کیے منتقل کرتا ہے تو ایسا کرنے کو اسلام اقلاع میں حبہ اور جو انگلش لا ہے ترانسفر آف پروپٹی ایکٹ 1882 اس کے مطابق اس کو گفٹ کہا جاتا ہے یہ حبہ آپ تحریری طور پر بھی کر سکتے ہیں اور زبانی بھی کر سکتے ہیں جو اسلام اقلاع ہے وہ آپ کو حبہ زبانی طور پر بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ ترانسفر آف پروپٹی ایکٹ کے تحت جو غیر منقولہ جائداد ہے جیسے کہ زمین ہو گئی یا مکان ہو گیا اس کی منتقلی صرف ریجسٹر ڈیڈ کے ذریعے کی جا سکتی ہے جبکہ جو موویبل پروپٹی ہے گاڑی وغیرہ اس کو آپ بغیر ریجسٹر ڈیڈ کے حبہ یا گفٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس پروپٹی کو ہینڈ آور کر دیا جائے حوالے کر دیا جائے اس کا قبضہ اس شخص کے جس کو آپ گفٹ دے رہے ہیں وارس یا غیر وارس دونوں کو حبہ کیا جا سکتا ہے یعنی جو آپ کے شرعی وارس ہیں بیٹا وغیرہ آپ اس کو بھی پروپٹی حبہ کر سکتے ہیں اور ایک غیر وارس جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے سٹرینجر ہو گیا آپ اس کو بھی یہ حبہ کر سکتے ہیں حبہ کے لیے لازم ہے حبہ کرنے والا پیش کش کرے یعنی جو حبہ کر رہا ہے اس کو ڈونر کہتے ہیں وہ آفر کرے دوسرے شخص کو کہ میں یہ پروپٹی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں دوسرا شخص اس کو قبول کرے یعنی اس کو ڈونی کہا جاتا ہے جس کے نام پروپٹی کی جاتی ہے وہ اس آفر کو قبول کرے اس کی طرف سے بقاعدہ ایکسپٹنس آئے جائداد کا قبضہ قبول کرنے والے کو منتقل کر دیا جائے اس کا تیسرا اہم انگریڈینٹ یہ ہے کہ وہ پروپٹی ڈونی کے ہینڈ آور کر دی جائے یعنی اس کا قبضہ اس کو دے دیا جائے ان تینوں میں سے اگر ایک بھی انگریڈینٹ یا شرط مسنگ ہوگی وہ پوری نہیں کی جائے گی تو حبہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا اب اس لا کو آپ محمد ان لا میں بھی آپ کو حبہ کے حوالے سے تفصیلات ملیں گی اور جو دوسرا ٹرانسفر آف پروپٹی ایکٹ ہے ایٹین ایٹی ٹو اس کی سیکشن ایک سو بائس میں اس کی تعریف ہے اور ایک سو انتیس تک اس کے بارے میں کفٹ کی تمام تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہیں